بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احرص علاما ينفعوك وستعن باللہ ولا تعجذ فإن اصابك شيء فلا تقل لو أنی فعلت کان كذا وكذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح باب الشیطان دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز پر حریص رہو اور حوصلہ مت ہارو لیکن اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو لیکن اگر تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی پہنچے تو پھر یہ مت کہو لو أنی فعلت کان كذا وكذا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا اور اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا ولكن قل لیکن کہو قدر اللہ وما شاء فعل کہ اللہ تعالی نے تقدیر لکھی تھی جو لکھی تھی اور جو اللہ نے چاہا وہی اللہ نے کیا فإن لو تفتح عمل الشیطان اس لیے کہ لو لو کا مطلب اگر یہ کاش اور اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے عمل کو اور شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انسان جہدے مسلسل کرتا رہتا ہے ایک تو اس چیز کا درس ہے کہ جو نفع کی چیز ہو اس پر انسان کو حریص اس کا انسان حریص ہو تو اس کا یہ حریص ہونا کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے کوئی نیکی کے خلاف نہیں ہے انسان کو جس چیز میں اپنا نفع نظر آتا ہے اس چیز کی طرف انسان جاتا ہے تو ایک تو آپ نے یہ فرمایا احریص علا ما ينفعوك لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا وستعن باللہ کہ اللہ سے مدد بھی طلب کرتے رہو اس لیے کہ محض انسان اگر اسواب اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو بساوقات بہت سارے اسواب بھی کام نہیں کرتے اس لیے کہ اسواب میں تو جان ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے اور آگے آپ نے فرمایا لا تعجز لا تعجز کا مطلب یہ ہے کہ آجز مت بنو آجز بننے کا مطلب یہ کہ انسان نے ایک دفعہ کوئی کوشش کی کوئی کام کرنا چاہا وہ نہیں ہوا اب وہ ہار جائے وہ حوصلہ ہار بیٹھے کہ بس اب مجھے کچھ نہیں کرنا میں کچھ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا یہ مت کرو کیوں اس لیے کہ اس زندگی میں چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے عرفت ربی بفسخ العزائم کہ میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے فسخ ہونے سے پہچانا ہے یعنی میں چاہتا کچھ ہوں ارادہ میں نے کچھ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ ایک ذات اور بھی ہے کہ جو اپنی مرضی سے جو چاہتی ہیں کرتی ہیں میرا ارادہ کچھ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا ارادہ کچھ ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہو اور اس میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر یہ مت کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو مجھے یہ نقصان نہ ہوتا اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر ایسا کر لیتا تو یہ ہو جاتا یعنی یہ انسان جو پھر حسرت کرتا ہے ایک تو فطری حسرت فطری ندامت جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہیں کہ انسان کو دلی طور پر کسی چیز سے کوئی صدمہ کوئی تکلیب کوئی افسوس کوئی حسرت لیکن مقصد یہاں پر عقیدہ تقدیر بتانا ہے تقدیر کا عقیدہ یہ اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر اس پر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو وہ پریشان نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا کام انسان کا کام تو ہے کہ کوشش کرے کوشش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے نتیجہ تو اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ نے اس سبب سے وہ نتیجہ دینا ہے یا نہیں تو جب تقدیر پر انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں سکون اور چین ہوتا ہے اور اگر تقدیر پر عقیدہ کمزور ہو اور تقدیر پر عقیدے کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی آئی اس نے اس پریشانی کو وقتی طور پر پریشانی سمجھا اور بعد میں وہ پریشانی ختم ہو گئی اور اگر تقدیر پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو ساری زندگی انسان پریشان رہتا ہے ٹینشن کا شکار رہتا ہے اور یہ آپ نے فرمایا لو تفتح عمل الشیطان کہ یہ لو کا جو لفظ ہے اگر کاش یہ جو لفظ ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر انسان کے ذہن میں ترہ ترہ کی چیزیں آتی ہیں ترہ ترہ کی خیالات آتے ہیں جو انسان کو کسی غلط روش پر کسی غلط راہ پر لے جاتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے موقع پر یہ ایک جملہ یاد رکھو قدر اللہ وما شاء فعل کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا اور جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے کر دیا یہ جملہ یاد کرنا چاہیے اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے یا تو عربی میں یا اردو میں قدر اللہ وما شاء فعل کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا جو ہوا ہے یہ تقدیر کا فیصلہ تھا ایسا ہی ہونا تھا وما شاء فعل اور جو اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا ہے انسان اپنی کوشش کا مکلف ہے اپنے کام کا مکلف ہے کہ انسان خود کیا کر سکتا ہے وہ اس کے اندر لگا رہے زندگی میں ہمیشہ یہ انسان لگا رہے گا چاہے دین کی محنت ہو دنیا کی محنت ہو وہ لگا رہے لگا رہے لگا رہے نتیجہ اللہ پر چھوڑتا رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی سکون نصیب ہو جاتا ہے اور اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان ایک چیز سے پریشان ہوا کل دوسری پریشانی کل تیسری پریشانی کل چوتھی پریشانی تو انسان کسی کام کا بھی نہیں رہتا وہ تو کہتا ہے یہ بھی میرا دشمن یہاں بھی میرا ماحول مخالف یہاں بھی ماحول مخالف گھر میں پریشانی دوستوں کے ساتھ پریشانی کاروبار میں پریشانی ملازمت میں پریشانی جب اتنی ساری پریشانییں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن جب یہ عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے تو وہ وقتی پریشانی تو ہوتی ہے وہ ایک فطری ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ پریشان نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعافیٰ اللہ تعالی ہوتی ہے